کہ رب سے بولے گے حضرت یوسف یہ کرم مجھ میں بھی کیا ہوتا اتنے بھائی نہیں دیئے ہوتے ایک عباس دے دیا ہوتا آہاں بولیے نا بولیے نا تھوڑا سا نارے حیدری بھارب سے بولے گے حضرت یوسف یہ کرم مجھ میں بھی کیا ہوتا اتنے بھائی نہیں دیئے ہوتے ادھر آجاؤں ایک عباس دے دیا ہوتا اس کا جب آپ سننیں گے آپ سنیے خدا کی قسم بھول جائیں یہ چاروں مصریں کہ رب سے بولیں یہ حضرت یوسف کہ یہ گرم مجھے بھی کیا ہوتا اتنے بھائی نہیں دیئے ہوتے ایک عباس دے دیا ہوتا بولا ہوگا خدا یہ یوسف سے بہت آہستے سے بڑھوں گا بولا ہوگا خدا یہ یوسف سے حق کا الماز کیسے دے دیتا ہاں 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 میرا لکھناؤں ذرا چاہتے ہیں وسرے سے جاگے بولا ہوگا خدا یہ یوسف سے حق کا الماز کیسے دے دیتا کونہ شبیر ہے نمائے بدول تجھ کو آباز کیسے دے دیتا ایک نعرے سے کام نہیں چلے گا یہاں کئی نعرے لگتے ہیں یا علی آپ جو سو رہے نا ان کو جگانے کا ہنر ہے اور ان سے ہی ملا ہے یہ بارگاہ سامنے سنیے جو آپ تک نہیں بولے اگر خدا کی قسم اپنی کچھ چھوڑ کے نہیں کھڑے ہوگے تو کرتاز کر بلائی کے پڑھنے کا فائدہ بھی کیا اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں حسینیوں کو مٹانے کی اتنی سازشے ہو رہی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ہر سال کوشش کی جاتی ہے اربائین کروالا میں نمانہ نے بھی آ جائے لیکن کیا ہوتا ہے جیسے ہی سفر کا چاند نکلتا ہے ادھر میٹر چلنا چالو ہو جاتا ہے ایک لاکھ میں نے کہا ہے تو اپنے تاوے پہ قائم ہو گرسٹی چھوڑ کے نہ کھڑے ہوگا ہے تو پڑھنے کا فائدہ بھی کیا ہے ایک لاکھ دو لاکھ تین لاکھ چار لاکھ ایک کروڑ دو کروڑ تین کروڑ چار کروڑ جب چار کروڑ لوگ کربلا پہنچے تو بغتادی پریشان ہو گیا ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں میں نے کہا کہ اگر آپ تک جملہ پہنچا اپنے آپ کو روز نہیں پائیے چھوڑے ہو جائیے گا چملہ سنیے چار کروڑ لوگ جب کربلا پہنچے تو بغتادی پریشان ہو گیا لوگوں نے پوچھا چاہ دیکھ کے پریشان ہو رہا ان کی تادا تادا دیکھ کے نہیں پریشان ہو یہ سوچ کے پریشان ہو جب حسین نے بلایا نہیں تو اتنے آئے جب بلایا جب بلایا جب بلایا جب بلایا جب بلایا ہائیزر بھئر ناظر کو اس بات کا سبوت دی دی کی کہ آگ سنگھئے ہائیک بلکل بیدا ہے سننے کیلئے اسی کے ساتھ ساتھ تین بار میں کہوں گا نعرے سلوات اور تین بار کہوں گا نعرے حضرین میں ناظرین کو پورا ساتھ دیجئے گا نعرے حضرین نعرے حضرین نعرے حضرین نعرے سلوات نعرے سلوات نعرے سلوات چار کروڑ لوگ کربلا پہنچے تو اس نے کہا کہ بہت پریشان ہو گیا ہوں لوگوں نے کہا پریشان کیوں ہے اس نے کہا یہ بیٹ کے پریشان ہو جب حسین نے بلایا نہیں تو اتنے آئے جب بلایا گا تو کتنے آئیں گے یاد رکھیے گا موزرین شبروز کانپوری ساتھ بیٹھے ہیں میں نیکے چار بسے پڑھتا ہوں کہ انسانیت کا جسم سے چولہ اتار کر لکھنو والوں مصرے بھی ویسے ہی سنیں گے آپ کیونکہ انتخاب بھی ویسے ہی کرتا ہوں میں کہ انسانیت کا جسم سے چولہ اتار کر پھر اہلے شام آئے پرانے لباس میں آپ نے نہیں دیکھی وہ نیوز نہیں پڑھی کہ جب لبیک یا حسین کے نعرے لگے تو جو مارنے آئے تھے درقہ ہو جو بھاگے ہیں آئے میرا لکھنو زنا بیدار ہو کہ انسانیت کا جسم سے چولہ اتار کر پھر اہلے شام آئے پرانے لباس میں اٹھے جو مرد بول کے لبیک یا حسین بھاگے یزید والے زنا نے لباس میں آئیے میں انہی مصروں کے ساتھ ایک ایسا شاعر پہت کی بادیوں کا کہ جس کی لہجے کی گھنگرش کانپور سے چلی تو آج پوری کائنات کی گلیوں میں گشت کر رہی ہے ملتے آلے محمد کا تاج سر تاج میں گزارش کر رہا ہوں مہتم تاج کانپوری صاحب کی بارگاہ میں آپ ان کا استقبال فرمائیے نعرہ حیدری حاضرین بہتر سلام علیکم کسی طریقے کی کوئی تنہیب نہیں یہ نولانی جشت اس میں ہم کو بھی شرح پاسی لے گئے سالوں سے حاضری دے رہا ہوں اور آتے وقت میرے لکھنو زبھائی نے کہا کہ ان چار بسموں سے آغاز کیجئے گا میں وہیں سے آغاز کر رہا ہوں سماعت کریں کہ جو جشن حضرت غازی منع نہیں سکتے یہاں سے وہاں تک کے چوتے میں اس میں دعاوں کا تعلی جو جشن حضرت غازی منع نہیں سکتے حلال رزق وہ دنیا میں کھا نہیں سکتے اور خصوصاً میں آپ سب کی بارگاہ میں اس باب المراد علیہ السلام کے روزے پہ خصوصاً ملتمیس ہوں کہ ہمارے کرتاس کرولائی صاحب کے لیے آپ لوگ نمازوں میں مجلوسوں میں دعا کریے گا ابھی ان کی ایک مہنہ قبل بے پناہ صحت خراب ہو گئی تھی آپ لوگوں کا دعا کریں گے دو سال پہلے بھی آئے تھے تو ان کی صحت کا آپ نے نظارہ کیا تھا اور دو سال کے بعد بھی لہجہ کی گھنگرج میں ان کے کوئی کمی نہیں آئی ہے یہ الگ بات ہے کہ جسم میں تھوڑی سی کمی آئی ہے لیکن اگرچہ آپ لوگ حاضری لگائیں گے مولا کی بارگاہ میں تو ان کی صحت اسی طریقے با مکمل ہوگی ان کی صحت کے لیے اکلار حیدری یہ نعرہ ادھورہ تھا میں چاہتا ہوں کہ وہاں تک کیا آواز آنا چاہیے نعروں کی اور ہاتھ اٹھنا چاہیے ان کی صحت کے سلامتی کیلئے اکلار حیدری جو 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 چشنے حضرت غازی منا نہیں سکتے حلال رسک وہ دنیا میں کھا نہیں سکتے لکھا ہے باب وفا پر یہ ساتھ لفظوں میں جو بے وفاؤں ہیں وہ پرچے مودھا نہیں سکتے لکھا ہے باب وفا پر یہ ساتھ لفظوں میں جو بے وفا ہیں وہ پرچا مودھا نہیں سکتے جب پان سال پہلے اس محیل میں آیا تھا تو کچھ بچے یقیناً جوان ہو گئے ہیں تو پان سال پہلے میں نے چار مصرے پڑھے تھے کہ ہند کا میں وہ مسلمہ ہوں جو گدہر نہیں پانا میرا کام سننا آپ کا کام ہند کا میں وہ مسلمہ ہوں جو گدہر نہیں جہاں بھارک کی محبت کے پیے رہتا ہوں ہند کا میں وہ مسلمہ ہوں جو گدہر نہیں جہاں بھارک کی محبت کے پیے رہتا ہوں میں وفادار ہوں پہچان لے دنیا مجھ کو اس لیے پرچا مرے پاس اس لیے پرچا مرے پاس لیے رہتا ہوں آئی حضرات یہاں سے انشاءاللہ کچھ نیا کلام پیش کرتا ہے آپ کا بھائی ایک سلوات کا سہارہ دیمیجن کے آپ لو سلوات کا سہارہ دیمیجن کے ایک سلوات کا سہارہ دیمیجن کے پیش کرتا ہوں ان کی نظروں سے میں اپنا کلام پیش کر رہا ہوں کچھ مگ live بھولایا تھا نیا کلام ہے کہ عزم و وفادہ جب کہیں منظر لکھا گیا عزم و وفادہ جب کہیں منظر لکھا گیا اب پاس کو علی کے برابر لکھا گیا جب بھائی نیا کلام پیش کر رہا ہوں کہ عزم و وفادہ جب کہیں منظر لکھا گیا عباس کو علی کے برابر لکھا گیا خالق نے ان درختوں کو میٹھے سمر دیئے خالق نے ان درختوں کو میٹھے سمر دیئے پتوں پہ جن کے اکبروں اثر خالق نے ان درختوں کو میٹھے سمر دیئے پتوں پہ جن کے اکبروں اثر لکھا گیا جس پر بنے حسین کا کوئی اثر نہیں دراصل یاد نہیں ہے تو اپنے آبوتار میں نہیں پرسکتا آپ ہمارے ساتھ رہیں جس پر اگمہ حسین کا کوئی اثر نہیں اس دل کو دل نہیں اسے پتھر لکھا گیا اس دل کو دل نہیں اسے پتھر لکھا گیا جن کے سبب رسول کی اولاد مر نہیں جن کے سبب آپ ہی جی شیر سنیے جن کے سبب رسول کی اولاد مر گئی ان ظالموں کو دین کا رائبر لکھا گیا ان ظالموں کو دین کا رائبر لکھا گیا اس شیر پہ یہاں سے وہاں تک کے دعاوں میں تعلیم کہ ہر نے کیا جب شاہ سے مولانا قفتہ صاحب شیر سنیے کہ ہر نے کیا جب شاہ سے تقدیر کا گلا ہر نے کیا جب شاہ سے تقدیر کا گلا ہر کا نصیب پھر سے بدل کر لکھا گیا ہر نے کیا جب شاہ سے تقدیر کا گلا ہر کا نصیب پھر سے بدل کر لکھا گیا میرا خمیر پاک تھا ایتا جس لیے تھا کہ شفا سے میرا مقدر لکھا گیا میرا خمیر پاک تھا ایتا جس لیے تھا کہ شفا سے میرا مقدر لکھا گیا آپ شاہ سے ذکرتا ہوں سماتھ فرمائے کہ ہر کوئی میرے رب کا ولی ہو نہیں سکتا پہلی بار اس طرقہ میں پاڑا ہوں کہ ہر کوئی میرے رب کا ولی ہو نہیں سکتا گلچھن کا کوئی بھول کلی ہر کوئی میرے رب کا ولی ہو نہیں سکتا گلچھن کا کوئی بھول کلی ہو نہیں سکتا تو عقل کے میزان پانا تو لیسے تحت جو عقل میں آ جائے علی تو عقل کے میزان پانا تو لیسے تحت جو عقل میں آ جائے علی ہو نہیں سکتا چار مصر اور عرض کرتا ہوں سماتھ فرمائے ایک لکھ ہے علماء اکرام سے آپ نے برابر تفریروں میں سنا ہوگا بس وہی تاریخ چار مصروں میں مذہب کی ہے کہ بہکا کے کچھ بہکا کے ایک ضعیفہ کو مرانا آزم صاحب سنویں کہ بہکا کے ایک ضعیفہ کو کچھ منکرے علی بہکا کے ایک ضعیفہ کو کچھ منکرے علی آئے تک کھیل کھیل لے موجز نوہا کے ساتھ ہمیں کب بولو گے بھائی بہکا کے ایک ضعیفہ کو کچھ منکرے علی آئے تک کھیل کھیل لے موجز نوہا کے ساتھ پڑھ کر نمازِ موت کو پہنے لگے علی زندہ ہے تیرا بیٹا تو لے جاؤں گا کے ساتھ آئے تک کھیل کھونے لے موجز نوہا ہے ہیں اس بچے کا دل رکھئے بھائی اگلانہ حیدری اگلانہ حیدری برکہ کے ایک ضعیفہ کو مشنون کرے علی آئے کے کھیل کھیل لے نوجز نما کے ساتھ ایک مطلع آزم بھائی کرتاز بھائی چار شہر اور پیش کرتا ہوں جو پہلی بار آپ کی پاس سماتوں کے حوالے آپ کی آدھرانہ سماتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ کربلا میں سم رجیتا مولانا آپ اسے سنیں کہ کربلا میں سم رجیتا یہ بتانے کے لیے کربلا میں سم رجیتا یہ بتانے کے لیے ماتنے سرور رہے گا ہر زمانے کے لیے کربلا میں سم رجیتا یہ بتانے کے لیے ماتنے سرور رہے گا ہر زمانے کے لیے ہر بشر کے واسطے ہر بشر کے واسطے نسلی طہارت شرط ہے ہر بشر کے واسطے نسلی طہارت شرط ہے پرچم عباس کے سائے تک آنے کے لیے پرچم عباس تک پرچم عباس کے سائے تک آنے کے لیے ان کی نسلیں جل رہی ہیں ماتنے شبیر سے آئے تھے جو فاطمہ کا گھر جلانے کے لیے ان کی نسلیں جل رہی ہیں ماتنے شبیر سے آئے تھے جو فاطمہ کا گھر جلانے کے لیے سلسلے کا اور یک شیئر سنیں کی کیا اٹھائیں گے بھلا وہ تازیہ شبیر کا کیا اٹھائیں گے بھلا وہ تازیہ شبیر کا میت احمد نہ آئے جو اٹھانے کے لیے میت احمد نہ آئے جو اٹھانے کے لیے اور سلسلے کا پڑا نازل مختے کے رشیر سماتھ ہمارے دعاوں سے نواز دیجئے گا اگر میں مختے رشیر اچھا لگ جائے کہ ہر بشر کے واسطے نسلی تحارت شرط ہے ہر بشر کے واسطے نسلی تحارت شرط ہے پرچم عباس کے سائے تک آنے کے لیے تاج جو پیاسوں سے آئی بہت آہستے سے میں پڑھوں نہ ماتے بس گئے تاج جو پیاسوں سے آئی شرب کو عباس نے تاج جو پیاسوں سے آئی شرب تو عباس نے القما کو مشک دیتی مو چھپانے کے لیے القما کو مشک دیتی مو چھپانے کے لیے اور ایک مطلع چار شہر آخری سنوے اگر عرض کرتا ہوں سلام فرمالے کیا فائدے ہیں تہر میں فرشیں یزا کے دے اب آپ کے لئے ازاز سے سنگلتگو کیا فائدے ہیں ہرے عصر مسید عبادی صاحب ماشاء اللہ ان کی بھی سلامتیں کیلئے سلوات دے ہیں آپ لوگ کیا فائدے ہیں تہر میں کیا فائدے ہیں تہر میں فرشیں یزا کے دیکھ کیا فائدے ہیں تہر میں فرشیں کیسے پرسال چھنا ہے اس لیے انداز میں آپ نے میلار ہو جائیے کیا فائدے ہیں تہر میں فرشیں یزا کے دیکھ فرشیں یزا حسین کی گھر میں بچھا کے دیکھ نہیں 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 لکھنوں پر نہ کوئی پہلی بار نہیں پڑھ رہا آپ کے مزاج سے آپ کے ہاتھوں سے باقی باقی کیا فائدے ہیں دہر میں فرشے ازا کے دیکھ فرشے ازا حسین کی گھر میں بچھا کے دیکھ بلکوں کو تیری چنمیگا رومال فاطمہ آنچو غم حسین میں اپنا دعا کے دیکھ بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے کیا فائدے ہیں دہر میں فرشے ازا کے دیکھ فرشے ازا حسین کی گھر میں بچھا کے دیکھ فلکوں کو تیری چوبے گا رومال فاطمہ آسول غمِ حسین نے اپنا پہا کے دیکھ بدعات بتا رہا ہے تو رونا حسین پر قرآن میں پایا سورہ یوسف ہوتا کے دیکھ بلعات بتا رہا ہے بلعات بتا رہا ہے تو رونا حسین پر قرآن میں پہلے سورہ یوسف اٹھا کے دیکھ اس سلسلے کا مولی صاحب شیر سنید ہے بہت حساس شیر سنانے جا رہا ہوں یہ بدعات بتا رہا ہے تو رونا حسین پر قرآن میں پہلے سورہ یوسف اٹھا کے دیکھ اس کے دھونے سے ہر طرف لکھ جائے گا حسین تو ماتمِ حسین کی چماب ہو جا کے دیکھ اس کے دھونے سے ہر طرف لکھ جائے گا حسین تو ماتمِ حسین کی شمع بجھا کے دیکھ مولائیوں اس سلسلے کے یہ آخری دو شیر سماتر مالیں کہ اس کے دھونے سے ہر طرف لکھ جائے گا حسین تو ماتمِ حسین کی شمع بجھا کے دیکھ مولائیوں شیر سنو کہ قرآن کے ہر ورد بن ملیں گے تُجھے لی قرآن کے ہر ورد بن ملیں گے تُجھے لی اور کعبہ ہے کس کے باپ کا چل جائے گا پتا کعبہ کی دو دیوار کا پردہ ہتا گئے سم مل 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 گئے کعبہ ہے کس کے باپ کا حادری دم 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 حر دم حر دم آدم کا مالا آدم کا مالا سم مل گئے حسنین کبابو زبران کا اشوار وفاتہ خائبر ممبر کا مالک جنیا کی چاہنگ میں بھولا کی مہنگ میں چندہ کی چمک میں چندہ کی چمک میں آسمان کی مہنگ میں اس آمین نے بکارو اس آمین نے بکارو اس آمین نے بکارو اس کو صورت پالو کعبے میں بھی لے گا ہر ایک بولا جوان پالو حضور جوان مولا کے چانے والو مولا کے غلاموں شہر لکھنوں سے لے کر شہروں سے لے کر پہلے آدمی سے آخری آدمی طلق پوری خورت کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے پوری طاقت سے پورے چوش میں زور سے کھل کے جنگل باہر کرتے ہیں نادے علی علی مشکل کو میری مشکل کو شاہ علی یا علی یا علی مطلب ہاں نارے 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 نسم بھائی خدا آپ کو سلامت رکھے سرزمین ہندوستان پا ایسی کوئی محفن نہیں ہے بلی سے بلی جیس حقیب نے نا پہنے ہو لیکن سکھ دل سے مولا عبدالفزیل عباس کو حاضر نازل جان جو محفن کا مہور اس محفن میں ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ محفن روح سرین تو لگی ہے پاک کدا مولا عباس کی قسم ایسا لگتا ہے کہ یہ محفن جنگ میں ہو رہی ہے آپ سب جنگ میں بیٹھے ہیں یہ حقیل جنگ میں پرادا ہے بس بھائی میں نارہ اسے لگایا ہے یہ بس مقتے کا شیر اس کے بعد اپنی ماں بہنوں کے لیے ایک شیر سنانا چاہتا ہوں ہمارے پنی نشیسٹ پہ لے لوں گا کیونکہ شورہ کی پیریس بہت طویل ہے میں وقت میں زیادہ قائل بھی نہیں لینے کہ اور آگے ہر ورد پر میلیں گے تجھے نفلت کا اپنی آنکھ سا چشمہ ہٹا کے دیکھ کعبہ ہے کس کے بعد چلیائے گا پتہ کعبہ ہے کس کے بعد کعبہ میرے ساتھ تھوڑا سا پردہ بس مختی کا شیر سنیں مولا آپ کی مرادوں کو سنیں پھرور دگا رہا آپ کی مرادوں سنیں مولا ابو فضیل آماز کے ساتھ میں شیر سنیجے کعبہ ہے کس کے بعد کچھ جائے گا پتہ بند ہے بند ہے تیرے نصیب کا دروازہ تاجگر بند ہے بند ہے تیرے نصیب کا دروازہ تاجگر دروازہ ہے حسین ذرا کھپکا دا کے دے من ہے تیرے نصیب کا دروازہ تاجگر دروازہ حسین بس اپنی مہاردوں کے لئے ایک شیر سنانا چاہتا ہوں اپنی جگہ پہ کہ قائد میں رہ کے بھی آزاد نہیں ہو سکتا قائد میں رہ کے بھی آزاد نہیں ہو سکتا اب کوئی سید سجاد نہیں ہو سکتا میں نے شیر کہا بھائی آہل علم کے درمیان میں نے شیر کہا ہے کہ قائد میں رہ کے بھی آزاد نہیں ہو سکتا اب کوئی سید سجاد نہیں ہو سکتا نوحہ نوحہ اکبر کا پہا کرتی ہے جن کی بہنے آزاد بھائی شیر سن لیں کہ اب کوئی سید سجاد نہیں ہو سکتا نوحہ اکبر کا پہا کرتی ہے جن کی بہنے ان کا بھائی کبھی برباد نہیں لوت ہے نوحہ اکبر کا پہا کرتی ہے جن کی بہنے ان کا بھائی کبھی برباد نہیں ہو سکتا آخری شیر کہ درے شبیر پہ ابھی موسین صاحب فرما کے گئے ہیں بس دل اور دماغ میں اس مستقی کو رکھ وہی آخری شیر وہ کا بھائی کبھی برباد نہیں ہو سکتا درے شبیر پہ سر اپنا چھکا دے رائی ورلہ تُ سائی بے اولاد